اس وقت ہمارے درمیان وہ شخصیات جن سے ہمیں استفادہ کرنا ہے ان میں سرے فہرست دار العلوم ندوت العلماء لفنوں کے ناظر عام حضرت مولانا واضح رشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشید ان کے خوابوں کی تعبیر اور ان کی علمی وراست کے امین حضرت مولانا سید جعفر مسرود حسنی ندوی دامت برکاتہوں العالیہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جو ماشاءاللہ کئی کدابوں کے مصنف ہیں بہترین ٹرانسلیٹر ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین سے استفادہ دھو کیا ہی اور حجاز اور عرب کی سرزمین سے بھی استفادہ کیا ہم حضرت والا سے انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے موضوع پر تفصیلی کلام سے ہم سب کو محسوس اور مستفید فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وحمد وآله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بذعوتهم الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون عسا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالیما او مظلوما او کما قال علیہ صلاة والسلام محترم حضرات عزیز طلبہ میں سب سے پہلے جامعالعلوم پٹکاپور کے محتمیم اور اس کے روح روان جناب تاج محمد خسرو صاحب کا شکریہ عطا کرنا چاہوں گا کہ اتنے اہم پروگرام میں اتنے اہم لوگوں کی موجودگی میں اور اتنے اہم موضوع پر مجھے کچھ بزارشات لکھنے کا موقع ان آیت فرمایا میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں اور نبی علیہ الصلاة والسلام کا ایک اشارت پڑھ کر سنایا ہے انہی دو آیتوں اور نبی علیہ الصلاة والسلام کے اس اشارت کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ باتیں ارز کرنے کی کوشش کروں گا آیت کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والوں اسبرو سبر کرو سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برداشت کرو سہتے جاؤ یہ نہیں ہے سبر بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے نیکی کی طرف آدمی قدم بڑھاتا ہے یا کسی اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا کوئی نیک ارادہ وہ اپنے دل میں لاتا ہے لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ ہے گھاٹے کا اندیشہ ہے مشکل میں پڑھنے کا اندیشہ ہے دشواری اور زہمت میں جانے کا اندیشہ ہے دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام اگر کرو گے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے مسیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا نقصان اٹھانا پڑے گا تکلیف جھیلنا پڑے گی اب اس موقع پر یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس بیروح نہیں برداشت کرنا ہے یہ دشواری برداشت کرنا ہے یہ مشکلات برداشت کرنا ہے یہ تکلیفیں برداشت کرنا ہے یہ زہمتیں اٹھانا ہے یہ نقصان چھیلنا ہے لیکن نیک کام کی طرف تمہارا جو قدم بڑھ گیا اس کو اب پیشے نہیں ہٹانا ہے جو ہاتھ اٹھ گیا کسی اچھے کام کے لیے اس ہاتھ کو اب نہیں گرانا ہے یہ ہے سبت اسی طرح گناہ کا موقع مل رہا ہے فائدہ ہے سعود کی رقم مل لئی ہے رشوت کی رقم حاصل ہو رہی ہے چوری کا موقع مل لائے ڈکیتی کا امکان پایا جا رہا ہے بہت آسانی سے جیب آپ کاٹ سکتے ہیں کسی کی تجوری سے پیسہ آپ نکال سکتے ہیں دل چاہ رہا ہے ضرورت بھی ہے تقاضی بھی ہے بچوں کی خواہش بھی ہے بیوی کی گویا ایک فریاد بھی ہے اس کی تمنا اور عارضو بھی ہے جو پوری ہو سکتی ہے اب اس موقع پر سب یہ ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں بڑھانا یا ہاتھ نہیں اٹھانا اور قدم نہیں بڑھانا یہ ہے سبت کہ نیکی پر اپنے کو آمادہ کرنا تکلیفوں کے باوجود زحمتوں کے باوجود پریشانیوں کے باوجود نقصانات کے باوجود اسی طرح برائی سے بچنا اپنے کو بچانا لاکھ فائدے حاصل ہو رہے ہوں لاکھ اس سے ترقیہ مل نہیں ہوں لیکن وہ کام ہمیں نہیں کرنا جس کا شریعت جس سے ہمیں روکا ہے تو سب کہتے ہیں اس کو ان کا بھی وہی مزاج بنانا ہوگا جو مزاج تمہارا بنایا گیا ہے اس کے بعد فرمایا گیا ورابیتو اور جمو جس طرح ایک فوجی محاس پر جمتا ہے ایک فوجی ڈیوٹی کے دوران جس طرح چوکنہ رہتا ہے جس طرح موتات رہتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے تو چوکنہ رہتے ہوئے حتیٰ کہ کپڑے بھی بدلتا ہے تو چوکننے رہتے ہوئے کہ کہیں سے کوئی فائر نہ ہو جائے کہیں سے کوئی حملہ آبت نہ گھسائے کہیں سے کوئی اور ایسی چیز نہ پیش آ جائے کہ جس سے نقصان ہو کہیں سے کوئی ہماری سرحد کے اندر نہ گھسائے تو جس طرح ایک فوجی محاس پر چوکنہ رہتا ہے موتات رہتا ہے سختی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے ذرا بھی لا پرواہی نہیں کرتا ذرا بھی غفلت سے کام نہیں کرتا ذرا بھی بے توجہ ہی نہیں برتا اسی طرح تمہیں بھی اپنے اپنے معاملات میں اپنے اپنے میدان میں اسی طرح کی ڈیوٹی انجام دینا ہے جس طرح کے ایک فوجی اپنے ڈیوٹی انجام دیتا ہے ذرا بھی غفلت دین کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے عقیدے کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے اخلاق کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے معاملات کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے یہ ہے اس آیت کا پورا ترجمہ اور اس کا مفہوم خود بھی صبر کرنا ہے نفس کو روکنا ہے دوسروں کو اس کی تلقین کرنا ہے جم کر رہنا ہے جم کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے جم کر تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے جم کر مشکلات سے دو چار ہوتے ہوئے مشکلات پر قابو پانا ہے لیکن ایک فوجی کی طرح اپنی زندگی گزارنا ہے کہ کوئی کہیں سے بھی نہ ہمارے عقیدے میں کسی کا دخل ہو سکے نہ ہمارے عبادات میں کوئی دخل دے سکے نہ ہمارے معاملات میں کوئی دخل دے سکے نہ ہمارے اخلاق میں کوئی دخل دے سکے اس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے چوکنہ رہتے ہوئے احتیاط کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ جم کر اپنی یہ ڈیوٹی انجام دینا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے یعنی کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جو اس کے غزب کو بھڑکائے لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم یہ چیزیں یا یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لوگے تو امید ہے کہ تم کامیاب رہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں موجودہ حالات کے تناظر میں جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کارروائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح کے چیلنج ہیں جن چیلنجوں سے آپ دو چار ہیں ان چیلنجوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آیت ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے آیت میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناغوار ہو بری لگے ناپسندیدہ ہو تمہیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اب تم تمہارے لیے راستے بند ہیں اب دشواریاں ہی دشواریاں ہیں ہلاکت ہی ہلاکت ہے بربادی ہی بربادی ہے شکست ہی شکست ہے رسوائی رسوائی ہے جلت ہی جلت ہے ہو سکتا ہے کہ تم تمہارے دل میں اس طرح کا خیال آئے یہ حالات دیکھ کر یہ ماحول دیکھ کر یہ تعصب دیکھ کر یہ نفرت دیکھ کر یہ نائنصافی دیکھ کر یہ حق تلفی دیکھ کر یہ غیر دستوری کام دیکھ کر باتیں دیکھ کر ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال آئے تو یاد رکھو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں تم اپنی موت دیکھ رہے ہو جس چیز میں تم اپنی ہلاکت سمجھ رہے ہو جس چیز کو تم اپنے لیے نقصان دے سمجھ رہے ہو جس کو تم اپنے لیے مشکل ترین لمحات قرار دے رہے ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ تمہارے حال میں بہتر نکلے تم نہیں جان سکتے اللہ تعالیٰ مٹی کو سونا بنا سکتا ہے پتھر سے پانی نکال سکتا ہے رات کے اندھیرے سے وہی اجالہ نکالتا ہے موت میں جاتے ہوئے آدمی کو وہی شفاعتہ فرما کر سہتیہ آپ کر کے گھر لوٹا دیتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ رات اور دن یہ اس بات کو ثبوت ہیں کہ اگر اندھیرہ ہے تو اجالہ بھی ہوگا اگر بیماری ہے تو شفا بھی ہوگی اگر غربت ہے تو دولت بھی ملے گی اگر کمزوری ہے تو طاقت بھی حاصل ہوگی اگر غلامی ہے تو حکومت بھی حاصل ہوگی تو ان چیزوں سے معجوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز نہ گوار لگے نہ پسندیدہ لگے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا پہلو نکال دیں اس کا نتیجہ تمہارے حد میں بہتر فرما دیں اسی طرح اس کے برقش بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے مفید سمجھ رہے ہو ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو ایک چیز میں حق میں سمجھ رہے ہو ایک چیز میں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جب نتیجہ نکلے تو وہ تمہارے حق میں نہ نکلے بلکہ تمہارے خلاف نکلے واللہ یعلم وانتم لا تعلیمون کیونکہ اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو اللہ ہی جاننے والا ہے تمہیں کچھ پتا نہیں ہے تم تو حال دیکھ رہے ہو صرف مستقبل تم نے کہاں دیکھا تیسری جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاکا ظالیمن او مظلوم کہ مدد کرو اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہم آپ ہوتے ہمارا کوئی پیر ہمارا کوئی شیخ ہمارا کوئی بذر ہمارا کوئی استاد اگر یہ بات کہتا تو ہم سر جکا لیتے کوئی سوال کرنے کی ہمت بھی دل میں نہ لا پاتے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ان میں جرت تھی ان میں ہمت تھی ان میں حق کی تلاش تھی حق کی فکر تھی وہ حقی سننا جانتے تھے حقی بولنا جانتے تھے حقی سمجھنا جانتے تھے لہٰذا ان کو یہ بات عجیب سی لگی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے اگر کسی کو شتایا جا رہا ہے کسی کو مارا جا رہا ہے کسی کو پیٹا جا رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کسی کا حق چھینہ جا رہا ہے کسی کا حق مارا جا رہا ہے کسی کے مکان پر قبضہ کیا جا رہا ہے کسی کو راستے میں جو ہے پیٹا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے تو اس کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن ظالم کی مدد مارنے والے کی مدد ظلم کرنے والے کی مدد زیادتی کرنے والے کی مدد لوٹنے والے کی مدد ڈاکہ ڈالنے والے کی مدد چوری کرنے والے کی مدد خون بہانے والے کی مدد یہ کیسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو زیادتی کرنے سے روکو لوٹنے سے روکو چوری کرنے سے روکو ڈاکہ ڈالنے سے روکو مارنے پیٹنے سے روکو اس لیے کہ یہاں اگر وہ چوری کرے گا تو بعد میں پھر اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا یہاں کسی کو ستایا گا اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آ کر رہے گا یہاں کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میدان حج میں اس کا حساب دینا پڑے گا تو اگر چاہتے ہو کہ وہاں کی حساب سے وہ بچ جائے وہاں کی پکڑ سے بچ جائے خدا کی گریف سے وہ محفوظ رہے سدا سے بچا رہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو پکڑنا ہوگا بچانا ہوگا روکنا ہوگا یہ آیات اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھیں موضوع اس موقع کا یا اس جلسے کا یا اس پروگرام کا وقت بل دوہزار چوبیس اب آپ سوچ سکتے ہیں اس بل سے اس کا کیا تعلق وقت سے اس کا کیا تعلق بہت گہرا تعلق یہ وقت بل دوہزار چوبیس یقیناً آپ پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دستور کے خلاف عقل کے خلاف شریعت کے خلاف انصاف کے خلاف ہندوستانی مزاج کے خلاف ہماری گنگا جمنی تہذیب کے خلاف اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوہرے میعار کا ثبوت ہے اور یہ سوچ کر کہ یہ بل پیش کرنے والے اس بل کو لانے والے کوئی جاہل نہیں ہیں کوئی انپر نہیں ہیں دستور سے ناواقف نہیں ہیں قانون کی سمجھ نہیں رکھتے ایسا بھی نہیں ہیں ہر چیز کا علم رکھتے ہیں ہم سے اور آپ سے زیادہ رکھتے ہیں ہم سے اور آپ سے زیادہ یہ قانون سے واقف ہم سے اور آپ سے زیادہ دستور سے واقف ہم سے اور آپ سے زیادہ اس دستور کی خطرناکی سے واقف اور اس کے نقصان سے واقف ہیں اس کے بعد یہ بل لانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بدنیتی کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے یہ بات یہ اپنا ایک مسئلہ ہے پسلا بورٹ جمعیت علماء یہ ہماری دوسری تنظیمیں اور تحریکیں قانونی طור پر جو بھی کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں قانونی طور پر بھی کر رہی ہیں افحام و تفہیم کے ذریعے بھی کر رہی ہیں ملاقاتیں کر کے بھی کر رہی ہیں سمجھا اور بجھا کر بھی کر رہی ہیں یہ ذمہ داری جن کے سروں پر ہے وہ یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں جہاں تک معاملہ وقف کا ہے وقف کی اہمیت کا ہے وقف کی شرعی حیثیت کا ہے وقف کے مسائل کا ہے تو جب سے یہ بل آیا ہے اس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے آپ حضر آپ وقت کو بھی جان چکے ہیں وقت کی اہمیت کو بھی سمجھ چکے ہیں وقت کی شریح حیثیت سے بھی واقع ہو چکے ہیں وقت کے جو مسائل ہیں ان سے بھی کافی حد تک آگاہ ہو چکے ہیں لہذا ان پر کچھ بات کرنا یا ان کے بارے میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ گویا آپ کے علم میں اس سے کوئی بڑا اضافہ ہونے والا نہیں ہے جو باتیں اس موقع پر یا اس عنوان کی روشنی میں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ اسی کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ حدیث میں نے پڑھ کر سنائی ہے آیت جو میں نے پڑھی تھی وعصہ ان تک رہو شیعہ دیکھیں یہ جو اس وقت بل ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بل پیش ہوا یا نہیں ہوا یا ہماری پوششوں سے اس کو رد کر دیا گیا یا تھنڈے بستے میں اس کو ڈال دیا گیا یا اس کو بھلا دیا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا اب گویا بہار ہی بہار ہے رونقی رونق ہے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں بہار ہی بہار کی ہوایں ہیں تو یہ آپ کا خیال غلط ہے مسائل اسی طرح چھیڑے جاتے رہیں گے ایسے ہی مسائل بار بار اٹھائے جاتے رہیں گے کیونکہ ان کی جو وجوہات ہیں جب تک وہ وجوہات واقعی رہیں گی اس طرح کے مسائل سامنے آتے رہیں گے اور آپ کی توانائی اس میں صرف ہوتی رہے گی آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کتنے مسئلے شڑے ہیں مسلم پر صلی اللہ بورٹ یعنی ہماری شریعت پر بات آئی پردے پر بات آئی مدارس پر بات آئی مساجد پر بات آئی ازانوں پر بات آئی مسجد سے باہر نماز پڑھنے پر بات آئی بے شمار ایسے مسائلوں جو چھیڑے گئے کیونکہ ہر جگہ اگر اچھے لوگ ہیں تو وہاں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اگر ایسی طاقتیں رہیں گے جو نفرت پیدا کریں نفرت کی آگ کو ہوا دیتی رہیں نفرت کی آگ بڑکائے رکھتی رہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے جیسے جیسے وہ طاقتیں کمزور ہوں گی جیسے جیسے وہ اناثر کمزور ہوں گے انشاءاللہ یہ مسائل اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے اور اتنے ہی کم طاقت سے ان کو اٹھایا جائے گا تو میں نے آپ کے سامنے جو دوسری آیت پڑھی عَسَا أَن تَقْرَحُو شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْعًا وَهُوَ شَوْتٌ لَكُمْ یہ آیت ہاری بڑی رہنمائی کرتی ہے ہمیں اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے یہ حالات جو اس وقت پیش آ رہے ہیں اگر آپ اور ہم تو اگر یہ حالات آپ کو مایوس کر رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے حالات سے مایوس نہیں ہوا جاتا یہ حالات ہمارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر رہے ہیں علامہ اعبال کا یہ شیر ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگا خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں استراب نہیں جب تک اس طرح کے حالات پیش نہیں آتے جب تک قوموں کے سامنے مشکلات نہیں آتی جب تک قوموں کو دشواریوں کا سامنے نہیں کرنا پڑتا جب تک قوموں کو چیلنجوں سے دوچار نہیں ہونا پڑتا جب تک قوموں پر خطرات کے بادل نہیں منلاتے وہ قومیں سکوت میں مطلع رہتی ہیں جمعوت کا شکار رہتی ہیں لیکن جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں یا اس طرح کے حالات سے قومیں دوچار ہوتی ہیں تو پھر وہ سکوت ٹوٹتا ہے وہ جمعوت سے باہر نکلتی ہیں ان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے ان کا شعور جاکتا ہے ان کا احساس زندہ ہوتا ہے اور ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو یہ حالات ہمیں انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی سے جوڑیں گے اس کے قریب کریں گے بلکہ ہم کو شریعت پر بھی آمادہ شریعت پر عمل کرنے پر بھی آمادہ کریں گے میں آپ حضرات یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ جن جن مسائل سے ہم دوچار ہوئے اس میں بڑا حصہ ہمارا بھی ہے ہماری لا پروہی کا ہماری بے توجہی کا پردے کا مسئلہ آیا ذمہ دار کون پہلے ہم نے پردہ اتارا پہلے ہمارے گھر کی عورتوں نے پردے کو کنارے کیا تب یہ قانون بنتا ہے کہ صاحب اسکول میں آپ برقے کے ساتھ نہیں آسکتے ہم نے مدارس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا ہم نے جو ہے بے توجہ ہی کی ہم نے غفلت کی ہم نے اس نظام کو صحیح طور پر چلانے کی کوشش نہیں کی تب ہی مداریت پر بات آئی اور مداریت سلسلے میں پھر نینے قانون بننے لگے ہم نے شریعت پر عمل چھوڑا ہم نے طلاق کا غلط استعمال کیا تب ہی طلاق کا مسئلہ چلا طلاق قبل پیش ہوا اور طلاق قبل پاس ہوا تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت بڑا دخل ہمارا ہے ہماری لا پروہی کا ہماری بے توجہی کا ہم نے راستہ دکھایا ہم نے راہ ہموار کی ہم نے دخل دینے کا موقع دیا اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کیا ہوتا پوری سختی کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ پوری عوت کے ساتھ تو کوئی بھی اس میں دخل دینے کی شاید حیمت نہ کر پاتا ہم نے آسان کر دیا ان کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ بھئی پردہ آپ کے یہاں کہا ہے طلاق کے لئے خود آپ لوگ پریشان ہیں آپ آجیز ہیں نعذان اتنی زور سے دی جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ ہی لوگ پریشان ہیں مسجدوں میں باہر نمازیں پڑھی جاتی ہیں راستہ رکتا ہے تو آپ ہی لوگ سچواری ہوتی ہے تو ہم نے اس طرح کی کام سلیقے کے ساتھ نہیں دیئے پورپن سے کیے کیے کہ ہم نے سڑکوں پر نماز پڑھی لیکن پورپن کے ساتھ راستہ رکا نکلنے والوں کو پریشانی ہوئی تب ہی اس طرح کے قوانی بننے آسان ہو گئے تو میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم ہم مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن مطالبہ کرنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی مو ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کتنا عمل اس پر کر رہے ہیں اگر ہم نے عمل میں کوتاہی کی ہے تو ہمیں اس کوتاہی سے اپنے کو نکالنا چاہیے لاپروہی کر رہے ہیں اس لاپروہی سے بچنا چاہیے جن چیزوں کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں ان چیزوں کا حق پہلے ہمیں ادا کرنا ہے اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں مطالبہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نبی علیہ السلام کے یہ ارشاد سنایا انصر اخاقہ ظالیمن او مظلوما کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواب الظالم ہو یا مظلوم حدیث کا ترجمہ بھی میں نے کیا حدیث کی مختصر سی تشریح بھی میں نے آپ کے سامنے رکھتے اب آپ اس بل کو سامنے رکھئے اوقاف کی جائدادوں کو سامنے رکھئے مسجد کے مکانات کو سامنے رکھئے قبرستان کی زمینوں کو سامنے رکھئے درگاہوں سے تعلق رکھنے والے پلات کو سامنے رکھئے بل تو یہ آگ پیش ہوا ہے نا پورا ہندوستان سڑکوں پر آ گیا پورا ہندوستان سمجھنے لگا کہ اوقاف خطرے میں ہیں اور یقیناً خطرے میں ہیں لیکن اصل مجرم ہم اور آپ ہیں اوقاف کو بیچنے والا کون اوقاف پر ناجائز قبضہ کرنے والا کون پانچ پانچ روپے مہانہ کرایہ دینے والا کون کرایہ بڑھانے کی درخواست پر لڑنے بھیرنے والا کون مسجدوں کے مکانات پر کون قابض مسجدوں کی دکانات پر کون قابض قبرستان کی زمینوں پر پلاتنگ کس نے کی مکانات کس نے بنائے درگاہوں کی زمینوں کو کس نے بیچا کس نے ان کو فروغ کیا یہ ہم اور آپ ہیں یہ سلسلہ آج سے جاری ہے سالوں سے جاری ہے لیکن کیا ہم نے کبھی کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو کرایہ بڑھا دو بھائی یہ کیوں کر رہے ہو یہ مسجد کا مکان ہے مسجد کو آمدنی جانی چاہیے امام صاحب کی تنخواہ دینا مشکل ہو رہی ہے پچاس مکانات ہیں اور پچاسہ پچاس مکانات کے کرایہ پانچ سو چھ سو روپے آتا ہے پانچ ہزار روپے امام صاحب کی تنخواہ ہے اگر تم لوگ ایک ایک ہزار بھی کرایہ کر دو تو پچاس ہزار کرایہ آ جائے گا امام کی تنخواہ نکل آئے گی مسجد کی پتائی کے خرچہ نکل آئے گا موزن کی تنخواہ نکل آئے گی بجلی کا بل آسانی کے ساتھ نکل آئے گا کہا کسی نے اس لئے نہیں کہا کہ ایسا کرنے والا کسی کا بھائی ہے کسی کا دوست ہے کسی کا پڑوسی ہے کسی کا لشتدار ہے کسی کا شاگرد ہے کسی کا استاد ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپنا ہے کرنے دو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انصرہ خاک ظالمان او مظلومان روکو ظلم کرنے سے روکو اگر کوئی وقت کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے تمہارا بھائی ہو تمہارا باپ ہو تمہارا بیٹا ہو تمہارا دوست ہو تمہارا ساتھی ہو تمہارا پڑوسی ہو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو منع کرو اس کو سمجھاؤ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے نہیں یہ اپنا ہے چھوڑو یعنی اس کا مطلب ہے ہم دین کو نہیں سمجھتے ہم شریعت کو نہیں سمجھتے ہم حساب و کتاب کو نہیں سمجھتے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے بارے میں یقین نہیں رکھتے ہمیں دوزخ پر یقین نہیں ہمیں عذاب پر یقین نہیں برزخ کی زندگی پر یقین نہیں کتنی آسانی سے ایک باپ اپنے بیٹے کو مسجد کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور نہیں ٹوکتا ہے کیسا باپ ہے کیسی محبت ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارہ علیہا ملائکت الغلال شداد لا يعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون کہ فرمایا گیا اے ایمان والوں بچاؤ اپنے کو اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو ایسی آگ سے وقودوہ الناس جس کا ایدھن لوگ ہوں گے انسان ہوں گے والحجارہ اور پتھر ہوں گے اور جس پر ایسے فرشتے مسلط ہوں گے غلاغ جو نہایت سخت دل سخت مزاج سخت کلام ہوں گے چلاو جتنا چاہنا ہو جتنا کرا سکتے ہو کراو جتنا چلا سکتے ہو چلاو جتنا رو سکتے ہو رو جتنا گرگڑا سکتے ہو گرگڑاؤ پیپ نکلے بواد نکلے خون نکلے گرزوں سے سرما بن جاؤ لیکن ان فرشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لا یعصون اللہ واللہ کی نافرمانی نہیں جو حکم دیا گیا ہے مارنے کا کوٹنے کا سزا دینے کا وہ کرتے رہیں گے تو یہ آیت پڑھنے والا اس آیت پر یقین کرنے والا باپ اس آیت پر یقین کرنے والا بھائی اس آیت پر یقین کرنے والا شوہر یا اس آیت پر یقین کرنے والی بیوی یا اس آیت پر یقین کرنے والی بیٹی کیسے یہ برداز کر سکتی ہے بیوی کہ اس کا شوہر یہ کرے اور بیوی اسی مکان میں رہے اور شوہر سے نہ کہے کہ صاحب چھوڑو اس مکان کو کیوں جہنم کا ایدھر بننا چاہتے ہیں ماں کیوں نہیں بیٹے کو ٹوکتی کہ تھوڑو یہ مکان میں تمہیں جلتا وہ نہیں دیکھ سکتی باپ بیٹے سے کیوں نہیں کہتا کہ مسجد کا یہ مکان تھوڑو میں نہیں برداز کر سکتا جہنم میں تمہیں جاتا ہوا دیکھتے ہیں نہیں خیال آتا کھلے آم یہ ہو رہا ہے کھلے آم دھانگلی ہو رہی ہے کھلے آم وقتی جادادوں سے کھلوار ہو رہا ہے وقت بڑھ کے لوگ کریں یا نہ کریں عوام کر رہے ہیں حکومت نے تو آج کیا ہے رہی ہے تو غلط ہے اور ہم کریں تو صحیح ہے واہ بھئی واہ یہ کیسا میں آ رہے ہیں اور کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے اور آپ کو کہاں بتا دیئے کہ کئی سے آواز اٹھتی ہو سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے بلکہ شاید جو دستان میں جب چاہے عقاف وجود میں آئے ہوں کہ تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی باپ نے بیٹے کا وہ گھر چھوڑ دیا ہو کہ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا یا بیٹے نے باپ نے گھر چھوڑ دیا ہو کہ میں اس ناجائز جگہ پر نہیں رہ سکتا یا بیوی شوہر کے گھر سے سسرال سے مہکہ چلی گئی ہو کہ میں ایسے مکان میں نہیں رہ سکتی میں ایسی دکان سے آنے والی آمدنی اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتی میں ایسے پیسے سے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتی میں ایسے پیسوں سے بتا دیجئے کوئی باپ بتا دیجئے کوئی بیٹا جو اس سماج میں ہمیں مل جائے جس نے اس بنیاد پر مکان چھوڑا ہو جس نے اس بنیاد پر اپنے بیٹے سے یا بھائی سے تعلقات خلاف کی ہو یہ کیسا دین ہے کس دین پر حمل کر رہے ہیں صرف دین کیا نمازوں تک ہے زکاة تک ہے روزے تک ہے حج تک ہے باقی معاملات کے تعلق دین سے نہیں ہے اخلاق کے تعلق دین سے نہیں ہے یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں جن کو بنیاد بنا کر آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وقت کی حفاظت کی ساتھر ہم ایسا کر رہے ہیں شرم سے ہمیں ڈوب جانا چاہیے ڈوب جانا چاہیے ہمیں کہ آج غیر مسلم حکومت ہم مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ آپ بیمانی کر رہے ہیں چونکہ آپ بدنوانی کر رہے ہیں چونکہ آپ وقت کا غلب استعمال کر رہے ہیں چونکہ آپ اوقاف کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں چونکہ آپ اونے پونے اس کو بیچ رہے ہیں لہذا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے ہم اس کی فکر کریں گے ہمارے گھر کی حفاظت دوسرا کرنے کے لئے آ رہا ہے ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں حقیقت میں تو ہمارے موں میں سبان نہیں کہ ہم حکومت سے یہ کہہ سکیں کہ ایسا کیوں کر رہی ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کیوں ایسا بیل پیش کیا جا رہا ہے کیوں ایسا قانون لایا جا رہا ہے کیوں ہمارے مسائل میں دخل دیا جا رہا ہے مسائل میں دخل دینے کا اپنے معاملات پر دخل دینے کا موقع ہم نے دیا ہے ہم نے شریعت پر عمل چھوڑا تبھی شریعت میں دخل دینے کا یہ دروازہ کھلا ہم نے طلاق کا غلط استعمال کیا تبھی طلاق کے یہ بیل پیش ہو کر پاس ہوا جہاں بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں دخل دینے کا موقع نکلا ہے یا دخل اندازی کا دروازہ کھلا ہے دروازہ کھلنے والا کوئی اور نہیں دروازہ کھلنے والے ہم اور آپ اور ہم اس کا احساس بھی نہیں ہے چار آدمی بیٹھ کر یہ بات بھی نہیں کرتے کہ بھئی دیکھو فلا آدمی غلط کر رہا ہے فلا کی بیٹی بے پردہ نکل نہیں ہے کون گفتگو کرتا ہے ہر آدمی کیا کہتا ہے ہم سے کیا مطلب آپ سے مطلب ہے سورہ عصر پڑھئے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر یہ ہے دین جب تک دین کے ان تمام پہلوں کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک آپ ادھورہ دین لے کر کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہوں گے فرمایا گا والعصر زمانے کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ زمانے ہی میں ہوتا ہے اچھائی کے تعلق بھی زمانے سے برائی کے تعلق بھی زمانے سے کامیابی کے تعلق بھی زمانے سے ناکامی کے تعلق بھی زمانے سے ہارنے کا تعلق بھی زمانے سے جیتنے کا تعلق بھی زمانے سے غربت کا تعلق بھی زمانے سے اور دولت کا تعلق بھی زمانے سے ہے فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر ان المومن نہیں کہا گیا ان الانسان مومن ہو یا مومن نہیں ہو کوئی بھی ہو لفی خسر وہ گھاٹے میں ہیں ان الانسان لفی خسر انسان مطلق انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی ذات سے کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو امیر ہو یا غریب جاہل ہو یا پڑھا لکھا آلہ ہو یا عرفہ ادنہ ہو یا کچھ چھوٹے قطقہ ہو لامبہ دبلہ ہو یا موٹہ کالہ ہو یا گورہ کوئی انسان لفی خسر وہ گھاٹے میں ہے اللہ الذین آمن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا کو پہچانا خدا پر یقین کیا خدا کے حکموں کو پورا کیا اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گتاری جو کام اس نے کرنے کے لیے کہے وہ کیے جن کاموں سے اس نے روکا ان کاموں سے اپنے کو بچایا یہ ہے آمن وامر و صالحات اور نیک کام کیے نیک کام یعنی وہ کام جن سے دوسروں کا بھلا ہوتا ہے جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے جس سے ایک غریب کے پاس پیسہ آتا ہے جس سے ایک بیمار کو دوہ ملتی ہے جس سے ننگے کو کپڑے ملتے ہیں جس سے بھوکے کو کھانا ملتا ہے یہ ساری چیزیں نیکیوں میں شامل ہیں اس کے بعد سنیے کیا کہا گھاٹے میں ہے سوائے یہ دو چیزیں تو ہو گئیں اب تیسری چیز وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ ایمان لانا کافی نہیں نیک کام کرنا کافی نہیں تَوَاسَوْ بِالْحَقِ یہ جو ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ارے وہ کر رہا ہے وہ گھتے گا اس کی حرکت ہے وہ جانے گا ہم سے کیا مطلب تو یہاں کہا گیا کہ تنہا اپنی طرف سے نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے اس کے باوجود نیک کام کرنے کے باوجود ایک اچھی زندگی گزارنے کے باوجود خدا پر یقین کرنے کے باوجود شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود بھی آپ گاٹے میں ہے جب تک تواصل بالحق نہ ہو جب تک ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ ہو جب تک ایک دوسرے کو حق پر آمادہ کرنے کی کوشش نہ ہو جب تک ایک دوسرے کو حق کی دعوت نہ دی جائے جب تک ایک دوسرے کو حق پر آمادہ نہ کیا جائے جب تک ایک دوسرے کو حق کی طرف بلایا نہ جائے جب تک آپ گھاٹے میں اور اس کے بعد جب آپ حق کی طرف بلائیں گے حق کی دعوت دیں گے حق پر آمادہ کریں گے جب آپ اس سے کہیں گے رشوت مت لو جب آپ اس سے کہیں گے سود مت لو جب آپ اس سے کہیں گے چوری مت کرو جب آپ اس سے کہیں گے شراب مت پیو جب آپ اس سے کہیں گے زنا مت کرو جب آپ اس سے کہیں گے بدنظری سے بچ جاؤ جب آپ اس سے کہیں گے سڑکوں پر چلو تو نظریں جھکا کر کرو جب آپ کہیں گے لوگوں سے مسکرا کر ملو لوگوں کی خیریت پوچھو سوازوں کے ساتھ پیش آؤ نرمی سے بات کرو پیار سے ان کو سمجھاؤ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ جب تک آپ جب یہ کام آپ کریں گے تو اس میں آپ کو نقصانات بھی ہوگی کیونکہ جب سوج نہیں لیں گے نقصان ہوگا پیسے کا رشوت نہیں لیں گے نقصان ہوگا پیسے کا تو کہا کہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ تو اس صورت میں ایک دوسرے کو سبر کی تلقیم کرو کہ بھئی برداشت کر لو یہ مالی نقصان برداشت کر لو شورت کا نقصان برداشت کر لو جو گھر چھوڑنا پڑھ رہا ہے نقصان برداشت کر لو وقت کی جائدات دینی پڑھ رہی ہے برداشت کر لو وقت کی دکان چھوڑنی پڑھ رہی برداشت کر لو وقت کی آمدنی میں اضافہ کرنا پڑھ رہا ہے کرایہ زیادہ دینا پڑھ رہا ہے برداشت کر لو یہ چاروں چیزیں ہوں گی تب جا کر آپ اس گھاٹے سے اور اس نفصان سے بچ جائیں گے تو بھائیوں معانا تشریف لے آئے ہیں لہذا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے یہی میری درخواست تھے کہ دوسروں سے مطالبہ کرنے سے پہلے پہلے جو آپ پر حقوق آئد ہوتے ہیں وہ حقوق تو کم سے کم ادا کریں جب آپ اپنا حق ادا کر لیں گے اپنی ذمہ داری ادا کر دیں گے تب آپ جب آپ کا مطالبہ کریں گے تو آپ کی اس آواز میں طاقہ آئے گے تب اللہ کی مدد آئے گی ایک چور دوسرے چور سے کہے کہ بھئی چوری نہ کرو کوئی اثر پڑھنے والا ہے پہلے خود چوری چھوڑو پھر دوسرے چور سے کہو کہ بھائی تم بھی چوری نہ کرو تو شاید اثر پڑھ رہے چور چور سے کہے ڈاکو ڈاکو سے کہے زانی زانی سے کہے لوٹ مار کرنے والا لوٹ مار کرنے والے کو سے کہے مطالبہ کرنے لگے تو یہ اس پہ صرف ہسا جا سکتا ہے یا پھر رویا جا سکتا ہے تو بھائیوں میری آپ سے یہی درخواستیں کہ یہ نہ سمجھئے کہ دوسرا کر رہا ہے آپ سے کیا مطلب آپ بچ نہیں پائیں گے آپ بھی گھاٹے میں جائیں گے آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا آپ اگر کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کو پیار سے سمجھائیے محبت سے سمجھائیے کہ بہت بڑا گناہ ہے کس سے معاف کر آوگے جس نے وہ زمین وقت کی وہ دکان وقت کی وہ دنیا سے جا چکا اس نے وہ چیز اللہ کی ملکیت میں دے دی اور کس کے لیے دی یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے غریبوں کے لیے ضرورت مندوں کے لیے تم کس کا حق مار رہے ہو کس کس کا حساب دوگے کس کس سے معافی مانگوگے تم تو جانتے بھی نہیں معافی ماننے کے لائق بھی نہیں رہوگے ڈرو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا لیکن یہ حق وہ بھی یتیموں کا وہ بھی غریبوں کا وہ بھی بیواؤں کا وہ بھی مسکینوں کا وہ بھی مسافروں کا وہ بھی ضرورت مندوں کا کتنا بڑا دل ہے کتنے ڈھیٹوں کتنے نہ ڈرنے والے ہو کتنے نیڈر کتنے بے باگ اور کتنے جری ہو کیسے نیند آ جاتی ہے نیند آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے اگر ایمان ہوتا قرآن کریم بھی اس آیت پر اگر یقین ہوتا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر خدا کے دربان میں جواب جہی پر وہاں حساب و کتاب پر تو نیند آ جانی چاہیے تھی اگر آدمی کسی کے مسجد کے مکان پر قبرستان کی رمیم پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے اس کی ملکیت کے مطابق اس کا کرایا یا اس کا معاوضہ یا اس کی گجرت نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کی نیند اڑ جانی چاہیے تھی کسی کی نیند نہیں اٹھتی پورا گھر آرام سے ماں بھی رہ رہی ہے بیٹی بھی رہ رہی ہے بیوی بھی رہ رہی ہے باپ بھی رہ رہا ہے کسی کو احساس نہیں کسی کو احساس نہیں تو یہ کیسے رشتے ہیں اور ان رشتوں میں یہ کیسی محبت ہے محبت کا تقاضی یہ تھا رشتوں کا تقاضی یہ تھا کہ آپ ہاتھ پکڑ لیتے بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ میں اس مکان میں نہیں رہنے دوں گی آپ کو باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ اس دکان پر میں تمہیں نہیں بیٹھنے دوں گا جب تک کہ تم اس کے کرایاں نہیں پڑھاؤ گے تم مسجد کا حق مار رہے ہو تم قبرستان کا حق مار رہے ہو تم مردوں کا حق مار رہے ہو تم سے بدترین ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہے بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں مباخل کاوانہ ان الحمدللہ رب العالمين